راولپنڈی میں کھیلے گئے پاکستان بنام انگلائنڈ کے بیچ پہلے ٹیسٹ مخابلے میں کافی کچھ دیکھنے کو ملا جہاں انگلیش بلے بازوں سے لے کر پاکستانی بلے بازوں نے جم کر رنوں کے امبار لگائے آپ کو بتا دیں کہ انگلیش بلے باز سے لے کر پاکستان کے بلے بازوں نے اس مخابلوں میں لگاتار شتک جڑتے ہوئے گیند بازوں کی اگنی پریشہ لی آپ کو بتا دیں کہ راولپنڈی کے اس میدان کی پچھ میں بلکل بھی جان نہیں تھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پچھ پوری طرح سے مری ہوئی دکھائے دی جہاں پر گیند بازوں کے لیے کچھ خاص کرنے کے لیے تھا ہی نہیں جو بھی بلے باز آتا وہ دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کے رن لے کے جاتا بتاتے چلیں کہ اس مخابلے کے چوتھے دن تو انگلیش بلے باز جوروٹ نے کچھ ایسا کیا جس کے بعد انہوں نے گیند بازوں کا پورے کرکٹ جگت میں مزاگ بنا کے رہ دیا بتا دیں کہ جوروٹ ایک دائیں ہاتھ یعنی کی رائٹ ہینڈ بیٹسمن ہے لیکن اس مخابلے میں وہ اُلٹے ہاتھ سے بلے بازی کرنے لگے جوروٹ لیفٹ ہینڈ سے بیٹنگ کرنے لگے انہوں نے لیفٹ ہینڈ سے بیٹنگ کرتے ہوئے ہوا میں شوٹ کھلا اور رن بھی بٹور لیا ان کی اس حرکت کو دیکھنے کے بعد کومنٹری باکس میں کومنٹیٹرز بھی ہسنے لگے لیکن شاید جوروٹ کی اس حرکت نے پاکستان کے دگج کو پریشان اور غصہ گھر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پاکستانی تیز گیند باز اور دگج کھلاڑی شوائب اختر نے اپنے یوٹیوب چینل پر جوروٹ کی اس حرکت پر غصہ جتایا ہے انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر بات کرتے ہوئے کہا کہ جوروٹ نے لیفٹ ہینڈ بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستانی گیند بازوں کا مزاگ بنایا ہے انہیں شاید اس طرح سے بلے بازی کرنی نہیں چاہیے تھی شوائب اختر کا یہ کہنا ہے کہ اس پچھ میں تو بالکل بھی جان ہی نہیں ہے گیند بازوں کے لیے کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں تو ایسے میں پاکستان کی بھی ٹیم انگلینڈ کی ہیشٹیک بیس بول کی رنیتی اپنائے اور پاکستان اس مخابلے میں انگلینڈ کو ہرا کر ان کا آتما وشواس چور چور کر دے اور اپنا خویا ہوا وشواس واپس حاصل کر دے شوائب اختر کی یہ باتیں درشاتی ہیں کہ جوروٹ کا الٹے ہاتھ سے بلے بازی کرنا دگج تیز گیند باز کو راست نہیں آیا ہے سمجھ سمجھ پر انگلینڈ کی ٹیم نے اس مخابلے میں پاکستان کو زلیل کرنے سے پیچھے نہیں دکھائی دی ہے اس مخابلے میں ہر ایک اور میں انگلیش بلے باز ہو نہیں پاکستان کے تیز گیند باز سے لے کر ان کے پھر کی گیند بازوں کی کڑی پریشہ لی ہے شوائب اختر کی اس بات سے آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ شوائب اختر کو اس بات پر نرازگی جتانی ضروری تھی آپ اپنی رائے ضرور دیجئے اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے فیس بوک پر اگر آپ ہی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فیس بوک پر فالو اور لائک کرنا نہ مولیے